ہمیں حدیث ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط تنبیہ دی آپ نے زمین پر اپنی انگلی سے اس طرح لکیر بین آئی لکیر کھینچی اس طرح لائن کھینچی سیدھی بلکل پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں اللہ کے رسول نے کھینچی اس کے بعد جو سیدھی بیچ میں جو لکیر کھینچی تھی اس پر انگلی رکھا آپ نے کہا وَأَنَّهَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ جو سیدھی لکیر ہیں یہی سیراتِ مُسْتَقِيمًا ہے اسی پر چلوگے تو جنت میں جاؤگے ادھر گئے ادھر گئے خلاص جنت کا راستہ آپ نہیں پاسکتے وہ سیدھا دوزک میں جائے گا جنت میں نہیں جاتا یہ سیدھا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا یہ سیدھی جو لکیر ہے یہی اللہ کا راستہ ہے اور یہ جو دائیں بائیں جو کئی لکیر ہیں هَذِهِ سُبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَان ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا تم کو جاننا محترم حاضرین ہم لوگ سورة الانعام کی تفسیر سن رہے تھے اور دو دن سے سورة الانعام ہی کی تفسیر ہم لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ سورة الانعام کی متعلق آخری درس ہوگا ورنہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا کہ کسی بھی سورے کسی بھی پارے کا ایک دو دن میں تین چار دن میں تفسیر کر لینا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے صرف ترجمہ کیا جائے اس سورے کا تو شاید ایک دو گھنٹے لگ جائے صرف ترجمہ کرنے میں تو صحیح اس بات ہے جب ترجمہ کرنے میں اتنا وقت لگے گا تو تفسیر تو ناممکن ہے کہ بیس بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں دو تین دن میں اس کی تفسیر ہو جائے یہ ناممکنات میں سے لہذا چنندہ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تفسیر شروع کرنے سے پہلے جیسا کی بتلایا گیا کہ چند سوالات قرآن سمجھنے میں قرآن پڑھنے میں دلچسپی اور شوق پیدا ہو سوال پہلا یہ ہے کیوں کون سے انبیاء ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا وہ انبیاء بھی پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کا نام بطلا دیا فلا 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 جی ماشاءاللہ اللہ یبارک فیک اور جی جی نام کیا احمد ماشاءاللہ اللہ یبارک فیک احسنت اور جی جی حیاء اللہ بارک اللہ فیک اور دیکھئے دیکھئے احمد ہمارے نبی کا نام ایت عیسائی کو بشارت سنا دی گئی تھی اور جیسا کہ آپ نے کہا عیسی علیہ السلام خود اللہ نے یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام بطلا دیا مریم کو جب فرشتہ آئے تھا اور اسی طریقے سے کونسا نام بولا آپ نے یحیاء جب زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے خود بشارت ان کو سنائی یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ یحیاء اللہ نے ہی نام رکھا ہے اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسحاق اور یعقوب وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اسماعیلی در پیدا ہوئے حتی ابراہیم بڑی دعا کر رہے تھے کوئی اولاد ہو جائے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسی وقت بشارت سنا دی دو اور نبیوں کی یعنی دو اور پوتوں کی وہ کون ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تو یہ پانچ انبیاء ہیں جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان کا نام پہلے سے رکھ دیا کہ یہ یہ نام کے پیدا ہوں گے ان کا نام یہ رکھا جائے گا اگر پیدا ہوں گے جی کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں مذکور ہے صحابہ کی تعداد بے شمار ہے بعض لوگ کہتے ہیں اگلاک جو بھی صدا لیکن وہ ربائد ضعیف ہے انہیں سے صرف ایک صحابی کا ذکر نہ دھو مر کا نہ ابو وکر کا بڑے بڑے صحابہ کا نہیں ہے وہ کون سے صحابی ہیں زید 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 بن ثابت یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کے علاوہ کسی بھی صحابی کا آپ نام تیس باروں کے اندر نہیں پائیں گے یہ صحابی کی بضیلت ہے ایک صحابی کا گویا کہ زید آپ کہہ رہے ہیں تیس نیکیاں مل رہی ہیں اللہ اللہ صحابہ کا یہ مقام دیکھئے جی آج کی تفسیر کے اندر سورة الانعام کے اندر تین ایسی آیتیں ہیں جن کو اہل علم الوسایہ العشر الوسایہ العشر دس وسیتیں اللہ نے دس وسیت کی ہیں اس سورے کے اندر اس سورے میں تین ایسی آیتیں ہیں جس میں دس وسیتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اسی کے تعلق سے مختصر کلام کیا جائے گا ورنہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو ایک ایک وسیت کے لئے شاید ایک درس ناکافی ہو تو اللہ رب العالمین نے دس وسیتیں اس میں بیان کی پہلی وسیت اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی قرآن دیکھیں قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اے نبی ان لوگوں سے کہو ہم نے کہا کہ اس سورے میں صرف کفار مکہ سے خطاب کیا گیا اہل کتاب سے نہیں یہودوں نصارہ سے نہیں مشرقین مکہ سے ہی خطاب کیا اللہ نے اللہ نے کہا اے نبی ان کو کہو بلاؤ ان کو اتلو ما حرم علیکم آؤ میرے پاس میں تم کو پڑھ کر بتاتا ہوں قرآن سنا کر بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے رب نے کیونکہ رب صرف نبی کے نہیں تھے مسلمانوں کے نہیں بلکہ جو کفار مکہ تھے ان کا بھی رب وہی ہے تو اللہ نے دیکھیں کتنی بلاغت ہے اس میں کہ میرے رب نے یہ کہا میرے رب نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے ایسا نہیں کرنا ہوں ایسا نہیں اللہ نے کیا کہا اتلو ما حرم ربکم تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام قرار دیا ہے آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں کیا کہا پہلی چیز پہلی وسیعت اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کروگی اس پر گفتگو ہم نے کل کر لی تھی تو یہ شرک کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس ویعہ سے اللہ نے سب سے پہلے یہ وسیعت کی اللہ تشرکو بھی شیعہ خود اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دونہ ذالکہ اللہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا انبیاء سے بھی ہو جائے شرک تو انبیاء کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جیسا کی ہم نے اس سے پہلے آیت آپ کے سامنے ذکر کی تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے شرکو بیان کیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندن وہو خلق تم اللہ کا شریک گردان ہو حالانکہ اس ذات نے تم کو پیدا کیا تو یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز دوسری وسیعت اللہ نے کیا کی اس سورے کے اندر وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَالِدَيْنِ کے ساتھ حسنِ سُلُوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ ان کی خدمت کرو ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ نے تو یہاں تک کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اپنے والدین کو آپ اُف بھی نہیں کہہ سکتے چھے جائے کہ آپ گالی دیں چھے جائے کہ آپ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں چھے جائے کہ آپ اپنے والدین کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں چھے جائے کہ آپ اپنے والدین کو رولا دیں اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف بھی نہیں کہہ سکتے اپنے والدین اتنا احسان ہے آپ کے والدین کا آپ کے ذات پر کہ آپ اپنے والدین کو اوف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جھڑک بھی نہیں سکتے ہیں ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک تابعی مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین آپ کو ڈانٹ رہے ہیں آپ کو مار رہے ہیں تو سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر آنکھ بھی دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بچے جو ہو جاتے ہیں نا بہت بڑے ہو جاتے ہیں والدین سے بھی بڑے سمجھنے لگتے ہیں والدین اگر کسی غلطی پہ ڈانٹ دیں مار دیں یا کچھ دھمکی دے دیں گھر سے باہر کر دیں گے یہ کر دیں گو تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں والدین کے سامنے یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا معاملہ اچھا برطاؤ کرنا ہے اس پر بارہاں گفتگو ہوتی رہتی ہے تیسری وسیعت اللہ نے کیا کی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ تیسری وسیعت بڑی جامعہ وسیعتیں ہیں یہ ساری چیزیں کفار مکہ کے اندر پائی جاتی تھی اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے وہ کئی سارے بُتھ تین سو ساٹھ بُتھ ہم نے کہا خانے کعبہ ہی میں تھے تو اللہ نے سب سے پہلی وسیعت شرک نہ کرو دوسری وسیعت والدین کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا برطا کرو تیسری وسیعت اپنے اولاد کو فقر کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو دیکھئے عرب کے بعض قبیلوں میں سارے قبیلوں میں یہ بات نہیں تھی عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کثرت سے اولاد ہو جاتی تھی تو کچھ لوگ فقر کی وجہ سے کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں پہنائیں گے کیسے رکھیں گے کہاں سے اتنا خرش آئے گا اتنا پیسہ آئے گا تو اپنی اولاد کو لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور بعض لوگ کیا کرتے تھے بعض اہل عرب اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے بعض اہل عرب کیونکہ ان کے ہاں لڑکی کا پیدا ہو جانا عار سمجھا داتا تھا وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے گھروں سے نکلتے تھے کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور پوچھ لے ہاں تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ چھپ چھپ کے لوگوں سے بھاگتے تھے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اگر لڑکے ہو جاتے تو فقر و فاقع کی وجہ سے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے جس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں اللہ نے کفار مکہ کو منع کیا تھا لیکن یہ مشرقین کی عادت آج کے مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جا رہی ہے دو سے زیادہ اولاد نہیں چاہیے یہ کفر یہ کافروں کا وصول ہے بھئی ہم دو ہمارے دو یہ کافروں کا وصول ہے یہ مسلمان کا نہیں میرے نبی نے تو کہا تزوج الودود الولود ایسی عورتوں سے شادی کرو جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور سب سے زیادہ اولاد جننے والی ہوں کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کسرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا میرے نبی کا فخر کا ذریعہ ہے یہ یہ اچھی عورتوں کی علامت ہے تو اللہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرو آج لوگ کچھ لوگ دو اولاد ہو گئیں ختم معاملہ ختم ہوئی پریشتہ کچھ لوگوں کو حمل ٹھہر جاتا ہے اس کے باوجود اس کو ساقیت کرا دیتے ہیں اس کو گروہ دیتے ہیں کل خیامت دن اس کے بارے میں سوال ہوگا بِأَيِّذَم بِن قُتِلَت کس گناہ کی وجہ سے اس بچے معصوم چیز کو قتل کیا گیا کیا گناہ تھا اس کو دفن کر دیا گیا کیا گناہ تھا کہ اس معصوم بچہ جو ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں آنکھ نہیں کھولا ماں کے رحم سے باہر نہیں آیا اس کو قتل کر دیا گیا کیا اس سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے آخر اس معصوم کا کیا گناہ تھا اس کو کیوں قتل کیا گیا کہ القیامت دنیا سوال ہوگا لہذا اس طرح کی جو عادتیں کرتے ہیں اس طرح کی جو معاملات کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے کبیرہ گناہ ہے کسی نفس کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے بات آگیا رہی ہے اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ دوسری آیتوں میں کہا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ اِمْلَاقِ فقر کی وجہ سے تم اپنے اولاد کو قتل نہیں اس آیت سے ایک بڑا اچھا نکتہ نکلا کہ اللہ رب العالمین والدین سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کیسے دیکھئے والدین اپنے بچوں کو قتل کر دے رہے ہیں لیکن اللہ اتنا رحیم ہے کہا نہیں تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے یہ میری وسیعت ہے میرا حکم ہے یہ میرا حکم ہے اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے اگر قتل کر دیئے تو تمہاری بہت بڑی سزا ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ والدین قتل کر رہے ہیں لیکن اللہ منع کر رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والدین سے بھی زیادہ ان کے بچوں پر مہربان ہے یہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سویال کیا گیا ایو ذم بے اعظم اللہ کے رسول سب سے عظیم گناہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے کہا ان تجعل لنلہ ندن وہو خلقک کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھی راؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے پھر صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہا ان تقتل ولدک خشیتا ان یطعم معک تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا یہ لوگوں کا وحیم ہے لوگوں کا بھرم ہے کہ کثرت اولاد یہ فقر و فاقہ کا سبب ہے حالانکہ کثرت اولاد مالداری کا سبب ہے کثرت اولاد مالداری کا جتنے بچے آئیں گے اتنا ہی تو رزق آئے گا بچے جتنے آئیں گے اتنا ہی رزق آئے گا جتنے کم ہوں گے اتنا رزق کم ہوگا یہ ہمارے ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم دو بچوں پر تین بچوں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں معاملہ ختم کر دیتے ہیں یہ ایمان کی کمی ہے اقیدے کی کمی ہے اقیدے کی مضبوطی ہمارے اندر نہیں ہے اللہ پر وہ یقین نہیں ہے وَمَا مِن دَبَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں انسان حیوان سب کے رزق آزمہ کس کے ہاتھ میں آئے اللہ کے ہاتھ میں ہیں سوچیں ایک بچہ ابھی چالیس چار مہینے کا ہوتا ہے اللہ روح ہونکتا ہے اور اللہ اس کا رزق ماں کے پیٹ ہی میں متعین کر دیتا ہے تو آخر آپ کس وجہ سے اس کو قتل کر رہے ہیں کیوں ہم دو سے تین سے زائد اولاد نہیں چاہتے آخر وجہ کیا ہے یہ ایمان کی کمی تو ہے اقیدے کا مضبوط نہ ہونا ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد اور بھروسہ نہ ہونا ہے یہ ساری ہمارے اندر کمیاں اللہ پہلے سے اس کا رزق متعین کر رہا ہے وہ آپ کا ایک دانہ بھی نہیں کھائے گا یہ جان لیجئے وہ جو بچہ آ رہا ہے زندگی میں والدین کے روزی میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھائے گا وہ بڑے بھائیوں بڑے بہنوں کے رزق میں سے ایک دانہ بھی وہ نہیں کھائے گا اللہ نے اس کو اس کا رزق لکھ دیا ہے جو رزق اللہ نے اس کے لیے ہے کہ جو لوگ دو پہ پلاننگ کرتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے جو تیسری اولاد ہو جاتی ہے اس کا رزق سب سے زیادہ ہوتا ہے دیگر بھائیوں بہنوں میں سب سے زیادہ مالدار وہی ہوتا ہے اللہ بے انتہا اس کو دولت دے دیتا ہے حالانکہ وہ سوچ رہے تھی کہ نہیں بس لیکن کسی صورت میں وہ تیسرا آگیا سب سے زیادہ مالدار وہی ہوا اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ لٹانے والا وہ ہوا غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا وہی تیسرا بچہ ہوا جس کے نہ آنے کی ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے ہوتا ہے ایسا ایسا ہوتا ہے لہذا اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کے بعد چوتھی وصیت اللہ نے کی وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن چاہے ظاہری فحش کام ہو گناہ کا کام ہو یا باطنی ہو تم فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم فحش کام نہ کرو بلکہ فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ اسی وجہ سے آپ کو ایک چیز میں مطلعاتا ہوں گناہ کرنے کا جو چیز سبب بنتی ہے اللہ اس سبب ہی کو ختم کر دیتا ہے گناہ کرنے کے جو اسباب بن سکتے ہیں اللہ ان اسباب ہی کو ختم کر دیتا ہے زینہ حرام ہے زینہ حرام ہے لیکن زینہ خود بخود ایسے ہی نہیں ہو جاتا ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا زینہ بدکاری ڈائریکٹ نہیں ہوتی جب تک اجنبی مرد اجنبی خاتون آپس میں اکٹھا نہیں ہوں گے کہیں تنہائی میں نہیں ہوں گے تب تک زینہ نہیں ہو سکتا ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کریں گے تب تک وہ سبب وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے سے کلام نہیں کریں گے ظاہر سے بات ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو زنا ہوگا ہی نہیں اللہ نے زنا سے منع کیا اور اس کے جتنے اسباب ہو سکتے ان ساری چیزوں سے منع کیا کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی خاتون ایک جگہ پر تنہائی میں کٹھا نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو زنا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نے بھی منع کیا اجنبی مرد اجنبی عورت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے بھئی دیکھیں گے نہیں تو کہاں وہ چیز واقع ہوگی بدکاری اللہ کے رسول نے منع کیا ایک اجنبی مرد ایک اجنبی خاتون ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے بھئی گفتگو نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے کیوں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو ایک عورت باحجاب ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے ظاہر سے بات ہے جب اس کی خوبصورتی اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے اس سے جسم نہیں دیکھیں گے اس سے بات نہیں کریں گے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے تنہائی میں ایک ساتھ کہیں تنہائی اختیار نہیں کریں گے تو اسے نہ ہوگا ہی نہیں تو یہ اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اللہ نے حرام کر دیا خلاص اگر اس پر عمل کر لیں تو بدکاری ہوگی ہی نہیں دنیا میں تو اللہ رب العالمین نے کہا چاہے وہ فحش گناہ کے کام بدکاری کے کام ظاہری طور پر کھلم کھلا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور چھپ کر بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کر دیا وقت ازیز کے ساتھ گزر رہا ہے پانچویں وسیعت وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ تم کسی بھی نفس کو قتل نہیں کر سکتے اللہ کی حق کے ساتھ کسی انسان کو قتل کرنا لوگ کہتے ہیں اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام دہشتگردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے جو وضو ایک عبادت ہے اس کے اندر پانی کے زیادہ اسراف کو بھی شریعت حرام کہتی ہے اسلام حرام کہتا ہے تو خون بہانے کو کیسے حلال کہے دے دا ذرا سوچئے ایک لیٹر سے زیادہ دو لیٹر سے زیادہ کوئی وضو میں پانی استعمال کرتا ہے شریعت کہتی ہے اسراف ہے حرام ہے نہیں کر سکتے تم ندی کے کنارے اور دریا کے کنارے بیٹھے وہ سمندر کے کنارے تب بھی اسراف ہے وہ پانی زیادہ خرچ کرنے کو شریعت منع کرتی ہے حرام کہتی ہے خون بہانے کو کیسے حلال کر دے گی ایک بلی کو خوراک نہ دینے کی ویسے شریعت نے اس کو جہنم کی سزا سنا دی بلی کو عورت بانت کے رکھی تھی بھوک کی وجہ سے مر گئی اللہ نے کہا جہنم میں جائے گی وہ ایک کتہ کو پانی پھلا دینے کی ویسے شریعت اس کو جنت کی بشارت سنا رہی ہے کیسے آپ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم اسلام تو یہ کہتا کہ اگر کسی ایک نفس کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو سمجھو پوری انسانیت کو تم نے قتل کر دیا اور ایک جان کو اگر تم نے بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا یہ ہے شریعت یہ ہے اسلام یہ امن و سلامتی کا دین ہے امن و سلامتی کا مذہب ہے تو شریعت نے کہا کہ کسی بھی نفس کو ناحق طول پر قتل مت کرو اللہ نے قرآن میں کہا اگر کسی مومن کو عمداً کسی نے قتل کر دیا کتنی سزائیں بیان کی فجزاؤ جہنم تو اس کی سزا جہنم ہے فجزاؤ جہنم خالدن ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اللہ کی لعنت اس پر برسے گی اور بہت بڑا عذاب اس کے لئے تیار کیا جائے گا اگر کسی مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر پوری انسانیت ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں پھیک دے گا نفس کی جان کی اتنی بڑی حرمت ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی قدر ہے شریعت کے اندر کہ ایک مومن کے قتل میں اگر پوری انسانیت شریک ہو جائے تو پوری انسانیت کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اسلام دہشتگردی کی تعلیم دے نہیں سکتا ہے ایک نفس کی یہ حقیقت ہے اسلام کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تم کسی بھی نفس کو ناحق طور پر قتل نہ کرو تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا چھٹھی وصیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن یتیم کے مال کو مت کھاؤ یتیم کسے کہتے ہیں ہاں ماں باپ نہیں یہ غلط تصور ہے ہمارے ترمیان جس کے باپ نہ ہو اور بچے کی عمر ابھی بلوغت تک نہ پہنچی بچہ بالغ نہ ہوا بالغ ہونے کے بعد اگر والد کا انتخال ہوا تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا بلوغت سے پہلے کسی بچے کے والد کا انتخال ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے یتیم کہیں گے جی تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا کیا ماں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ناحق طور پر جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں یتیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں ان کے یہ حکم دیا جارہا اللہ یہ وسیعت کر رہا ہے تو ان کے مال سے بچنا کہیں بھی ان کے مال کی چوری کرنا ہڑپنا ناجائز طور پر لے لینا دھوکہ دے دینا دھوکہ دے کر ہڑپ لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہیں پر یتیم کی کفالت یتیم کی دیکھ بھال کرنے والوں کی فضیلت اللہ کی رسول نے بتلائی انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یتیم کی پرورش کرنے والے یقیم کا خرچ اٹھانے والے جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے اس طرح نبی اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی فضیلت ہے یتیم کی کفالت یتیم کی دیکھ بھال کرنا میں آپ لوگوں سے کہوں گا گزارش کروں گا کی مدارس کے اندر جو یتیم بچے آتے ہیں ان بچوں کے خرچ کا آپ لوگ انتظام کریں ذاتی طور پر زیادہ زیادہ مہینے میں پانسو ہزار روپیا مشکل سے پانسو ہزار روپیا سال میں ایک دو جوڑی کپڑا سلا دیئے کتنی بڑی فضیلت ہے یتیم کی کفالت کرنے کی اس کے بعد ساتھویں وسیعت اللہ رب العالمین نے کی ناب تول میں پورا پورا ناب تولو ناب تول میں کمی نہ کرو لیتے وقت جس طرح آپ پورا پورا تولتے ہیں پورا لیتے ہیں تول کر کے دیتے وقت بھی پورا پورا تول ڈنڈی نہیں مارنا ڈنڈی نہیں مارنا چار انگور کے لئے ایک سیب کے لئے ڈنڈی مار دینا یہ سب تولنے والے چیزوں میں نہیں میزان بھی کہا گیا وہ کسی بھی تجارت میں آدمی ہو کپڑے کی تجارت میں ہو سونے چاندی کی تجارت میں ہو پھل پروٹ کی ہو سبزیوں کی ہو غلے کی ہو کسی میں بھی ہو نابطول میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے سورہ نازل کی وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ نابطول میں کمی کرنے والےوں کے لیے جہنم کی ایک وعدی تیار کی گئی اور جو نابطول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان کا رزق ان سے چھین لیتا ہے اللہ ان کا رزق ان سے چھین لیتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی اللہ ان کا رزق چھین لیتا ہے جو نابطول میں کمی کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہو گئی اس کے بعد آٹھویں وصیت اللہ نے کیا کی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ دَا قُرْبَا جب بھی تم فیصلہ کرنے پر آؤ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اگرچہ وہ تمہارے رششدار تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے بغل والے سے جھگڑا ہو گیا بچے نے جھگڑا کر کے آیا روتے ہوئے آیا گھر سے والدین بھائی نکلتے ہیں کیسے مار دیا اس کو یہ نہیں دیکھتے گلتی کس کی ہے کیوں لڑائی ہوئی کس نے کس پر زیادتی کی نہاں کس نے کس کو مارا کس کو غالی دی یہ نہیں دیکھتے سیدھا سامنے والا اگر کمزور ہے تو چڑھ دھوڑیں گے کیسے مار دیا ہو نہیں اللہ نے کہا ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بلکہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اگرچہ وہ تمہارے بچے اور تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے ورنہ کل قیامت کے دن عدل کا ترازو اللہ سڑھا کرے گا وہاں کوئی اللہ کے انصاف سے نہیں بس سکتا ہے نوی وصیت اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو اللہ سے ہم نے کیا عہد لیا ہے سب سے بڑا عہد کیا ہے کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے وہاں ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے آدم کی جب پوصلے سے اللہ رب العالمین نے پوری ذریعت کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہوں گی ذرات کی شکل میں سب سے اللہ نے عہد لیا تھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو سب لوگوں نے کہا بلا شہیدنا ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرنا یہ سب سے بڑا عہد ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ نے عہد و پیمان ہم کو دیا ہے بھلائی کا کام کرنا برائی سے اپنے آپ کو روکنا دوستروں کو بھی روکنا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد دسمی وصیت بڑی اہم وصیت ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا تَتَّبِعُوهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو اس راستے پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلٌ یہ تم کو سیدھے راستے سے بڑھکا دیں گے سرات اللہ نے استعمال کیا سنگلر اب سنگلر سمجھتے ہیں واحد واحد کا لفظ استعمال کیا کہ سرات کی پیروی کرو معلوم کیا ہوا حق کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے حق کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے مختلف جو راستے ہیں وہ بدعات کے راستے ہیں زلالت کے راستے ہیں شرک کے راستے ہیں کفر کے راستے ہیں تقلید کے راستے ہیں حدیث آتی ہے ایک بڑی جامع حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط تنبیہ دی آپ نے زمین پر اپنی انگلی سے اس طرح لکیر بینائی لکیر کھینچی اس طرح لائن کھینچی سیدھی بلکل پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیر ہیں اللہ کے رسول نے کھینچی اس کے بعد جو سیدھی بیچ میں جو لکیر کھینچی تھی اس پر انگلی رکھا آپ نے کہا وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ جو سیدھی لکیر ہیں یہی سیراتِ مُسْتَقِيمًا اسی پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے ادھر گئے ادھر گئے خلاص جنت کا راستہ آپ نہیں پاسکتے وہ سیدھا دوزک میں جائے گا جنت میں نہیں جاتا یہ سیدھا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا یہ سیدھی جو لکیر ہے یہی اللہ کا راستہ ہے اور یہ جو دائیں بائیں جو کئی لکیر ہیں هَذِهِ سُبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَان ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا تم کو جانم کی طرف بولا رہا ہے حق کا راستہ یہ کی ہے چار راستے نہیں ہیں چار راستے نہیں ہیں جنت میں جانے کے ایک راستہ ہے صرف صرف ایک راستہ اللہ اس کے رسول کا بطلہ ہوا راستہ پھلاں 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 کی تقلید کر کے آپ جنت میں نہیں جائیں گے نبی نے خود کہا یہ سیدھا راستہ ہے ایک ہی راستہ اِحْدِنَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ایک ہی راستہ سیراتِ مُسْتَقِيم کی طرف اللہ ہماری تو ہدایت فرمائے ہماری رہنمائے پر ایک ہی سیرات وہاں بھی واحد کا لفظ سنگلر لفظ استعمال کیا ہے سیرات اللہ دینہ کون سا سیدھا راستہ ہے جن پر تُو نے انعام کیا ہے نہ کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے جو گمراہ ہو گئے یہود و نصرہ ان کے راستے پر نہیں سیدھے راستے پر اللہ تُو ہم کو چلا تو سیرات ایک ہی راستہ ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے ادائے بائیں جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے زلالت کے راستے ہیں لہذا سیرات مستقیم کی پیروی کرنا ہے تب جا کر جنت ہم کو حاصل ہوئی شیطان نے دیکھئے شیطان نے بھی کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ابلیس نے کیا کہا جب اللہ نے اس کو بھگا دیا جنت سے نکال دیا جاؤ بھاگو یہاں سے زمین پر جاؤ تو اس نے کیا کہا اے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں جو سیرات مستقیم ہے تمہارا اسی راستے پر میں بیٹھوں گا وہ تو جانتا ہے ابلیس کو معلوم ہے ادھر ادھر والی جو لکی رہے ہیں وہ پہلے سے وہ جنت کے راستے سے دور ہوئے ہیں اب ان کو کیا گمراہ کرنا وہ پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں بھئی جنت کا راستہ یہ ہے آپ یہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں تو اس پر نہیں بیٹھے گا ابلیس ابلیس کہتا اس پر بیٹھنے کی ضرورت کیا وہ تو پہلے سے گمراہ ہیں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا میں تو ابلیس کو بھی معلوم ہے حق کا جو راستہ ہے ایک ہی ہے جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے وہ چار نہیں ہیں چار نہیں ہیں ایک ہی راستہ ابلیس کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے لہذا صراط مستقی یہ دس وسیعتیں اللہ رب العالمین نے بڑی جامعے کی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس پر تفصیل کی جائے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو ان ساری وسیعتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم کو شرک سے کفر سے بدعات سے نفاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم تمام لوگوں کو موحید بنائے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین